الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ جمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی کلامیه المجید قل اِنَّ السَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِ وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَاسْرْ لِي عَمْرِ وَاحْلُ الْعُبْتَةَ مِلْ لِسَانِيَفْ قَهُوا قَالِ میں تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے ان دنوں کے لیے اور ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے احکام و مسائل جو لوگ یہ سوال یہ پروگرام فون کانفرنس کے ذریعے سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے سوالات درس کے بعد پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ یہ پروگرام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ چیٹ کے ونڈو میں انشاءاللہ اپنے سوالات جو بھی ذہن میں آتے ہیں وہ دال سکتے ہیں وہ پروگرام کے بعد میں آن سکی جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں سب سے اہم بات کے بہت عام ہے کہ کوئی بھی عبادت کا عمل ہم کریں اور اس کے تعلق سے علم نہ حاصل کریں تو کیا ہوگا ایک انسان بہت سارے ایسے کام کرے گا جس سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشر اور دور میں رہتے ہیں جہاں علم کی بہت کمی ہے اور اس کمی کی وجہ سے دکھائے جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو کام کرتے ہیں لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب کو کرتے دیکھیں گے میں بھی وہی کر لوں گا اور بہت ہائے چانسز کہ اگر سب جو کر رہے ہیں وہی کریں گے تو کیا ہوگا تو فیلسکس بہت زیادہ ہوں تو میرے بھائیوں اور بہنیں کیوں نہ ہم سب ایسا کریں کہ ہر عبادت کو ہم چیک کر لیں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے تعلق سے علم حاصل کر لیں اور علم کے مطابق عمل کریں اس میں ہم سب کے لئے خیر ہے اس میں ہم سب کی کامیابی ہیں تو ہم سب آج انشاءاللہ قربانی کا حکامہ مسائل دیکھیں گے زبیحہ جس کا مطلب ہے زباہ کرنا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانور کی جو خون کی غلے کی رگ ہے شہ رگ ہے اسے کٹ کر دینا جس سے اس کے جسم کا اکثر خون نکل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عید آ رہی ہے اب وہ ہے عید الادھا اکثر لوگ کیا کہتے ہیں بکری عید کہتے ہیں لیکن یہ بکری عید یا گائیں عید یہ سب صحیح نہیں ہیں صحیح ثابت ہے عید الادھا اور عید الادھا کے دن ادھیا سے آتا ہے مطلب قربانی جو قربانی کی جاتی ہے اس سے آتا ہے عید الادھا ہم سب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کچھ چاہتا ہے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قربانی کریں اور اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی کئی سارے عمل میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے قربانی نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے اگر وقت کی قربانی دیں گے اگر اپنے آرام کی قربانی دیں گے تو نماز پڑھنے آدمی جائے گا اسی طرح زکاة دینا ہے اپنے پیسے کی قربانی دیں گے تو آدمی زکاة دے پائے گا اسی طرح کوئی شخص حج کرنے جا رہا ہے جیسے ہمارے کئی بھائی الحمدللہ گئے ہوئے ہیں کئی مسلمان الحمدللہ گئے ہوئے ہیں تو جب وہ اپنے آرام کی قربانی کیا جب انہوں نے اپنے سکون اور آرام کی قربانی کی جب نے اپنے مال کی قربانی کی تب وہ حج کرنے جا سکے اسی طرح یہ بھی قربانی ہے اور ہم یاد کر رہے ہیں کس کی قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی آپ دیکھئے کہ اپنے والد کو چھوڑ دیا والد کی قربانی کی اسلام کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دیا شہر سے باہر ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑاپے میں جا کے بچہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ یہ بچے کو جا کر ریکستان میں وہاں چھوڑ دو چھوڑا ہے اور ہوتے ہوتے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور بڑا جب ہوتا ہے تو اور پیارا ہونے لگتا ہے تو تب اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ اپنے بچے کو زباہ کر دو اور جب یہ حکم ایک خواب کے ذریعے جب ان تک آیا اور جب انہاں نے اپنے بیچے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے بھی کہا کہ ابا وہی کر لیجے جو اللہ کا حکم ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی تربیت تھی اور یہ اس طرح سے تیار ہونا دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ خود کی جان مانگ لینا ایک ہوتا ہے آدمی خود کی جان دے دے ایک ہوتا ہے کہ بچے کی جان دینا یہ بہت بھاری کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی قربانی نہیں مانگی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قربانی مد دینے نہیں کہا ہے بلکہ انسان کی جان کو بہت پاک رکھا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ مینڈی آگئے ہو مینڈی کی قربانی ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے رحم و کرم ہے ہم اس سنت کو یاد کرتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ رسم و رواج میں اس طرح سے گم ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں ہم کر کیوں رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے تو ہمارا مقصد ہمیں نہیں بھولنا ہے یہ مقصد اس تمام چیزوں میں ان تمام چیزوں میں ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا انٹینشن یہ ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے سیکریفائز کرنے تیار ہوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہم آج کے درس کو کہ قربانی کے مسائل آکام و مسائل اس کے رولنگز اور اس کے مسائل شروع کرتے ہیں پہلے قرآن کی آیت ہے اور جو لوگ اسے فالو کرنا چاہتے ہیں نوٹس کے ساتھ تو آپ انشاءاللہ ہمارے سینٹر سے ان نوٹس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ جو بات آج سکھائی جائے اگر آپ کوئی چیز کو ٹیکس دیکھ کر کسی کو بتانا بھی چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ریپڈلی مجھے لینا ہے میں انشاءاللہ قربانی کے سارے حکام و مسائل تھوڑی سپر فاسپیر میں لینے والا ہوں آپ سب انشاءاللہ کونسنٹریٹ کرنے ہی کوشش کیجئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آیت کی قرآن کی سرح حج کی آیت ہے سرح نمبر 22 آیت نمبر 34 اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَالْنَا مَنْسَقًا ہم نے ساری امتوں کے لیے منسک ریچولز اپوائنٹ کیے تاکہ لِيَذْكُرُ اسم اللہ أَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَحِيمَتِ الْا نَام تاکہ وہ لوگ اللہ تعالی کے نام کو یاد کرے کا ذکر کر لیں اوپر جو کھانے والے جو چوپائے جانور ہیں اس پر اللہ تعالی کا نام لے تو اللہ تعالی نے منسک اپوائنٹ کیا اور رسائیت سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالی نے یہ ساری امتوں کے لیے اپوائنٹ کیا مطلب ایسا نہیں صرف امت مسلمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے بلکہ یہ چیز آن ہے یہ ساری امتوں کے ساتھ تھا یہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے ساتھ نہیں ہے بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں بہت شرمندہ ہوتے ہیں انہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں میں ایسا ہے قربانی لیکن اگر آپ دیکھیں یہ قربانی خاص مسلمانوں کی خاصیت نہیں ہے یہ ساری امتوں میں ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں سارے پیچھے کی پچھلی امتیں جو تھی ان میں بھی ہیں یہاں دکھا کہ آج جو لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اگر آپ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی دیکھیں تو مہا بھارت کے اندر ایسے ورسز موجود ہے منوسمرتی میں موجود ہیں جس کے اندر واضح طور پر کلیر لی آتا ہے کہ کوئی شخص اگر قربانی دیتا ہے ارجن کہہ رہے ہیں کوئی اگر قربانی دیتا ہے اور ویجیٹیرین آئیٹمز کی جب لسٹ دی گئی ہے تو جب وہ چیز کی قربانی دیتے ہیں تو پوروجوں کی آتماؤں کو شانتی کچھ دنوں کے لیے ملتی ہے لیکن نان ویج آئیٹم جب غوش اور مٹن آگئے یہ سب کی قربانی دی جاتی ہے تو پھر ان کی آتماؤں کو شانتی کئی دنوں کے لیے ملتی ہے جیسے کہ ان کے کتاب میں بھی ہے آئیے ہم اس تعلق سے دیکھتے ہیں کچھ غلط فہمیاں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بچارے جانوروں کو کیوں قتل کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور جو اللہ تعالی نے بنایا ہے کھانے کے لیے اور اسلام نے بتایا کہ یہ سب امانت ہے ایک ٹرسٹ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی نے انسانوں کو جو دانت دیئے ہمارے جو دانت ہے وہ گائے کے جیسے نہیں ہیں گائے کے دانت آپ کھل کے دیکھیں گے بکرے کے دانت دیکھیں گے پورے فلیٹ ہوتے ہیں ہمارے دانت ویسے نہیں ہیں ہمارے دانت کیسے ہیں ہمارے پاس اومنی واریو سیٹ افتی تھے جس کے اندر ہمارے پاس فلیٹ اور پوائنٹے دونوں دانت ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا دیجیسٹر سسٹم کیسا ہے ہمارا ڈائجسٹر سسٹم ایسا ہے کہ ہم گوش بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ویجٹیبلز اور پلانٹس اور جو ویجیٹیرین جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ڈائجسٹر سسٹم نہیں دیا جیسے کہ بکرے کا ہے یا گائے کا ہے جو مٹن اور چکن کبھی ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتی تو ہم یہ دیکھیں کہ ڈائجسٹر سسٹم کیا چیز بتا رہا ہے پلس سائنٹس کے سائنٹس بتاتے ہیں کہ پلانٹس بھی درد محسوس کرتے ہیں ان میں بھی زندگی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بھی آواز ہوتی جو آواز سنائی نہیں دیتی اور یہ اس طرح سے آواز جس کی کم ہو جا سنائی نہیں دیتی ہو تو اس کو مار دینا کم گناہ نہیں ہوا اگر گناہ ہوتا تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ کو کھانے والا بنایا ہے کچھ کو کھانے کی چیز بنایا ہے ہاں ظلم کے طور پر اللہ تعالی نے منع کیا ہے اسلام کے اندر خاص سٹیٹس ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی معصوم جانور کو ایسے ہی قتل کرتا ہے بغیر ریزن کے تو صحیح نہیں ہے یہاں تک آکے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنی بلی کو باندھ کے رکھا اور اسے بالکل کھانا نہیں دیا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو جہنم اس عورت کو جہنم کی آگ میں دال دیا اس گناہ کی وجہ سے کہ بلی کو کیوں باندھ کے رکھے تھے انہیں بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک انسان جہنم کی آگ میں جا رہا ہے تو جانوروں کے اوپر بھی رحم ہے اسی طرح ایک آدمی جو اپنے بکرے کو اپنے ایک کتے کو پانی پلانے کے لیے کوئے میں اترتا ہے اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کر کے پلاتا ہے اس کتے کو اس وجہ سے اللہ کوئی عمل اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے مغفرت کر دیتا ہے اسے جنت کے اندر اللہ تعالی داخل کر دیتا ہے مطلب کہ داخل ہونے والا ہے اس کا decision پکا ہے ہم یہ دیکھیں کہ یہ سب سے پتا چلا کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کہا ہے لیکن at the same time کہ کھانے کی جائے ضرورت کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ جانوروں کو مارا بھی جا سکتا ہے اور قربانی کے طور پر بھی جانوروں کو مارا جا سکتا ہے نہ کہ target practice کے لیے لیکن ایک خاص مقصد کے لیے ہم اب یہ دیکھیں کہ قربانی کے تعلق سے ایک اور سوال جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ اتنا سارا پیسہ قربانی پر کیوں خرچ کرتے ہیں کیوں نہ ایسا کیا جائے یہ سب پیسہ جمع کر کے صدقہ کر دیا جائے charity کر دی جائے دیکھیں اگر charity کا معاملہ ایسا ہے کہ سچ مچ کوئی مر رہا ہے اب ایسا معاملہ ہے کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو ویسی situation میں اس شخص کو بچانا زیادہ اہم ہو جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں یا اگر مان لیجئے کہ کوئی رشتدار اگر بیمار ہیں اور بیماری کے اندر ان کا یہ معاملہ ہے تو رشتداروں کے ساتھ ان کو بیماری میں مدد کرنا وہ زیادہ importance ہو جائے گی اس situation میں لیکن اگر ایسا مان لیجئے کہ کوئی نفل صدقہ ہے normal charity ہے تو normal charity میں اسلام نے کہا کہ جو وقت کے حساب سے خاص ہے یہ وقت کے اندر یہی چیز کر سکتے ہیں یہ جو قربانی ہے انہی دنوں کے لئے ہے یہ سال میں کبھی میں دوسرے دن میں عید الادھا کی قربانی کر لوں گا وہ نہیں چلے گا اس کی قضاء کر لوں گا بعد میں کر لوں گا وہ نہیں چلے گا اس کی جو وقت ہے متعین اسی وقت پہ کیا ہے سکتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس وجہ سے اسے ترجیح دی گئی ہے اسے preference دی گئی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پیسہ بچا کر کے charity کر لو وہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے وہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دیکھو اتنی ساری چیزیں جہاں پیسے ویسٹ ہوتے ہیں جیسے cigarette جیسے گھٹکا جیسے alcohol شراب جیسے crackers یہ تمام چیزیں جس کے اندر تو clear cut پیسے ویسٹ ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی خلاف campaign چلاؤنا لوگوں کو سگریٹ وغیرہ شراب وغیرہ سے دور کرو اور وہاں سے جو پیسے بچیں گے اس کی charity کرو آپ یہاں یہ جو ادھیا کے اندر جو قربانی ہے اس کے اندر آپ دیکھو جو جانور جو قربان کیا جا رہا ہے اس کے بعد کچھ ویسٹیچ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میں جو جو گوش آ رہا ہے وہ گوش کی وجہ سے کتنے غریبوں کو الحمدللہ کھانا مل جاتا ہے کتنے سارے لوگوں کو جن کو گوش نوملی اچھا کھانا کھانے نہیں ملتا عام دنوں میں ان کو ان دنوں میں کم سے کم اچھا کھانا مل جاتا ہے کتنے سارے لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں انہیں مل جاتا ہے کوئی بھی ان دنوں میں بھوکا نہیں سو پاتا ہے شاید اللہ تعالیم لیکن یہ بات عام طور پر ایسا ہوگی اور ہم یہ دیکھیں کہ کتنی ساری انڈسٹریز ہے چمڑی کی انڈسٹری کتنے سارے لوگوں کو اکیپیشن ملتا ہے کتنے سارے لوگوں کو جابز مل جاتے ہیں کتنے سارے لوگوں کا بزنس بڑھتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے دینے والے جو قربانی دیں گے جو قربانی کریں گے وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس کپیسٹی استطاعت ہے اب استطاعت والے لوگ قربانی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو عام طور پر الحمدللہ اس کا ریونیو ملتا ہے بہت سارے جابز جنریٹ ہوتے ہیں اور یہاں کیا ہوتا ہے ایکانومی میں موومنٹ آتا ہے مال امیروں سے نکل کر کے پھر سے سوسائٹی میں باہر بھومنے لگتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ویسٹیج نہیں بلکہ ایک اچھی چیز ہے کوئی بھی چیز بیسٹ نہیں ہوتی اس کے اندر جانور کی اور یہ اللہ تعالیٰ ان سسٹم بنایا ہے یقیناً یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا نہ صرف اس قربانی کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت مین چیز یہ ہے کہ بندہ اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے قربانی جب کرتا ہے تو اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اہم سوال کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے یا مستحب ہے عام طور پر علماء میں یہ اس تعلق سے اختلاف ہے اور کچھ علماء اس طرف گئے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا جیسے شیک الاسلام ابن تیمیع رحمت اللہ علیہ وہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اور کچھ علماء جیسے امام شعفی امام مالک امام محمد بن حنبل وہ کہتے ہیں یہ ایک سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مستحب ہے کرو تو بہت بڑا سواب ہے تو دونوں طرف اپنے دلائل ہیں میں دونوں طرف کی باتیں مختصر میں بتاتا ہوں باقی یہ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے ان کی دلیل ایک حدیث ہے من وجدہ سعاتن فلم یداغی فلا یقربنہ مسلانہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو آتا ہے کہ ہمارے مسلے کے قریب بھی نہ آئے لیکن یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ یہ چیز ابو حریر اردلائوں کا قول ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح الجامعے میں حدیث نمبر 6490 میں اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو حریر اردلائوں کا قول ہے اب دوسری طرف ہمیں عمر اردلائوں اور ابو بکر اردلائوں ملتے ہیں جو کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کتابی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ادرک تو ابا بکرین میں نے پایا ابو بکر کو اور آئی تو ابا بکرین میں نے دیکھا ابو بکر کو و عمر اور عمر کو رضی اللہ عنہمہ ان دونوں کو لا یدہیانی کراہیتا یقتدہ بہیما کہ یہ لوگ قربانی نہیں کرتے تھے اس در سے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں یہ ہمیں ملتا ہے کہ امام بہقی نے جمع کیا اور اس کی سنت صحیح اروال غلیل میں اس کی تحقیق موجود ہے تو یہ ابا بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ جو تھے مسلمانوں کے خلیفہ تھے لوگ ان کو دیکھ کر کے کاپی کرتے تھے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں اس لئے وہ نہیں کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں ایک اور صحابی کے بارے ملتا ہے ابو موسیٰ الانساری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتے امام بحقی نے اسے بھی جمع کیا ہے اور اروال غلیر میں اس کی بھی تحقیق لیکن ہم ساتھ میں یہ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے ان کی دلیل کیا ہے کہ پہلے تو من وجدہ ساتھن والی حدیث جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی اسے کہا کہ تم عید کی نماز کے بعد کرو اسے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کرو تو بھی چلے گا یا نہیں کرو تو چلے گا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا لیکن اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے ایک بات تو شعر ہے کہ جس کے پاس استطاعت اور کپیسٹری ہو اسے کھرنا چاہیے یہ ایک ایسی بات اتنی ہے جو تحجد جیسی کہ تحجد آج نہیں پڑے تو کل پڑھ لیں گے لیکن یہ ایسی ہے کہ سال میں ایک بار ایسا موقع آتا ہے اس کے اندر کوئی شخص جو استطاعت ہو تو ضرور ضرور کر لے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اس تعلق سے ابھی کچھ مسائل شروع کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگلی چیز پہلا پوائنٹ ناکھن کے تعلق سے جو پچھلے ہفتے بھی آ چکا ہے لیکن یہ قربانی سے کیونکہ تعلق رکھتا ہے تو ہم اس ویہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے پاس قربانی ہو جس کا اس نے ارادہ کیا ہو کہ اس کی قربانی کرے گا تو جب حلال آتا ہے نکلتا ہے ذلہجہ کا ذلہجہ کا حلال نکلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناکھن کو میں سے کچھ بھی کٹ نہ کرے یہاں تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہتے ہیں حرام ہے بال اور ناکھن کٹ کرنا اس شخص کے لئے جو قربانی کرنے والا ہے اور امام شافی کہتے ہیں وہ مقروع تنزیعی ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں مقروع بھی نہیں ہے لیکن زیادہ دلیل کی روشنی میں امام احمد بن حمل کی بات زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے کہ یہ حرام ہے کہ کٹ کریں ہاں اگر ایسا ہے کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو جیسے کہ سر پہ انجری لگ گئی ہو کوئی گھائل ہو گیا ہے اور اس میں بال نکالنا پڑے گا یا مان لو کہ ناکھن نکل گیا ہے لٹک رہا ہے اور آدمی سوچے کہ نہیں چلو میں نہیں نکالتا تو نہیں تکلیف نہیں کہا گیا مجبوری ہے وہ شخص کی اب وہ نکال سکتا ہے لیکن جان بجھ کے کوئی کوئی نہ کرے کبھی ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو چار پانچ تاریخ تک ارادہ نہیں کیا ہو پانچ تاریخ ارادہ کر لیا کہ چلو میں قربانی کروں گا اب جب سے ارادہ کیا ہے تب سے وہ اپنے بالوں نہ خون کو نہ کھا گئے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ارادہ کرتے ہیں کہ وہ قربانی نہ کریں اور اگر مان لو کہ کسی نے بائمسٹیک کر لیا یا اس سے پتا نہیں تھا تو اب وہ شخص کیا کرے کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے لیے وہ شخص توبہ کر لے اپنے ارادہ کو صحیح کر لے ایسا بھی نہیں ہے کسی سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتا نہیں بلکل کر سکتا ہے اسے کوئی کفارہ اور کمپنسیشن بھی نہیں دینا ہے لیکن اس نے گلت کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب ذلہجہ کے تعلق سے یہ دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کانہ یسوم تیسہ من ذلہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ابھی قربانی کے ایکچوال مسائل شروع کرتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی شخص جو سفر میں ہو تو وہ کیا کرے ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحبان رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زبہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیتہو اپنے قربانی کو زبہ کیا ثمہ قالا صحبان رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحبان اس کے گوشت کو صحیح کر لو فَلَمَعْزَلْ اُتِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِّمَ الْمَدِينَةِ وہ کہتے ہیں وہ سفر میں تھے جب قربانی کیے اور مدینہ آنے تک اس کا گوشت خاتے رہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی مطلب کسی کے پاس استطاعت ہو اور کپیسٹری ہو ممکن ہے اس کے لئے تو وہ قربانی سفر میں بھی کر سکتا ہے اگلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شیئر سسٹم ہے جانور میں کوئی زباہ کرنے میں یا تو کوئی پورا جانور زباہ کرے یا تو شیئر سسٹم ہے تو شیئر سسٹم کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہاں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فرہرنا البعیرہ انسبتن والبقرات انسبتن ہم نے قربانی کی اونٹ کی ساتھ کی طرف سے ساتھ لوگوں کی طرف سے اور گائیں کی ساتھ کی طرف سے تو گائیں ساتھ لوگوں کی طرف سے اونٹ ساتھ لوگوں کی طرف سے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم ہے کہ جو لوگوں کے پاس استطاعت کم ہو تو وہ اس طرح سے پارٹسپیٹ کر کے جوائنٹلی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اس تعلق سے کئی گلتیاں ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں یہ بھی جابر ادلاؤں کی ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تمتو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور عمرہ کیا وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے ایک گائیں کو زباہ کیا سات لوگوں کے طرف سے جس میں سب کے سب شریک تھے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے ایک اور حدیث جو ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سنت سے ہے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 2536 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اونٹ دس لوگوں کے طرف سے اور گائیں سات لوگوں کے طرف سے اب یہاں پہ ایک اختلاف چھوٹا سا دکھ رہا ہے کہ ایک حدیث میں آیا جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ایک اونٹ سات لوگوں کی طرف سے ہے اور ابن ماجہ کی بھی صحیح حدیث ہے اس میں آ رہا ہے ایک اونٹ دس لوگوں کی طرف سے دونوں میں گائیں کے بارے میں سیمہ کے گائیں تو سات کی طرف سے یہ تو صحیح بات کیا ہے علماء نے اس کی تدبیق اس طرح سے بیان کی اس کی جوائن اس طرح سے کیا ہے کیونکہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے جس کے انہیں آتا ہے ایک اونٹ دس کی طرف سے تو آتا ہے سات کے طرف سے ہو لیکن رخصت ہے کنسیشن ہے فردر کہ دس لوگوں کے طرف سے بھی ایک اونٹ زباہ ہو سکتا ہے اب اس کے انہیں یہ دیکھیں کہ کئی سوال اٹھتے ہیں نمبر ون سوال اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پوری کے پوری گائیں میری طرف سے ہو یا بیل پوری کے پوری میری طرف سے ہو تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ہمیں اس بارے میں حدیث ملتی ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 2540 انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتا ہے کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر بقراتن واحدہ ایک گائیں کی قربانی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے اور اپنے آل کی طرف سے اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے ایک گائیں کی قربانی دی تو مطلب کہ ایک شخص کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مستک کیا ہوتی ہے مین مستک اس میں لوگوں میں یہ ملتی ہے کہ لوگ یہ گائیں لے لیے اور کہتے ہیں چلو یہ ہو گیا میری طرف سے یہ فلان کا عقیقہ نہیں ہوا تھا چلو آپ کا عقیقہ نہیں ہوا آپ کے دو شہر زن کے ہو گئے یہ میری بیٹی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا اس کا ایک حصہ ہو گیا اور ولیمہ آ رہا ہے چلو ولیمہ میں دو شہر ہو گئے ایسا کر کے باٹھ دیتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے اس کے اندر ساتوں شہر قربانی کے ہونے چیئے نمبر ایک نمبر دو سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ اونٹ زباہ نہیں کریں گی اپنے آپ کی فیملی میں بچہ پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا ماذا اللہ اللہ کی پناہ ہم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہی کریں گے کہ ایک لڑکے کی طرف سے دو بکریان لڑکی کی طرف سے ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہے عقیقے کی ٹاپک میں جو جانور ہے ثابت عقیقے کے اندر کون سے جانور ثابت ہے بکری اور منڈی اب اس کے اندر کوئی کہے میں اونٹ زباہ کروں گا یا میں گائیں زباہ کروں گا تو عقیقے کی ٹاپک میں وہ ماذا اللہ کہہ رہی ہیں اللہ کی پناہ کہہ رہی ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا یہ ثابت نہیں ہے یا کوئی کہے کہ مان لوگ کہ آج کل جیسے بکری کا پرائز کتنا چل رہا ہے ایک ایوریج میڈیم قسم کا بکرا آپ کو دس ہزار گائے گا تو میں دس ہزار روپے کی مرگیاں لے لوں گا تو یہ اس کی قربانی ہوگی نہیں بھلے ہی وہ کہے کہ آج کل لوگ مرگی زیادہ پسند کرتے ہیں مٹن سے زیادہ چکن پسند کرنے لگیں تو میں اتنی روپے کی مرگیاں زباہ کر دوں گا تو بھی وہ چیز قربانی ہوگی نہیں کیونکہ جو جانور ہے وہی ہو سکتے اب اسی طرح حقیقے کے اندر جو دو جانور ہے بکری اور منڈی وہی ہو سکتے ہیں اس کے اندر یہ شیئر سسن کرنا گلت ہو گیا اور ایک گلتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے حجت الویدہ کے موقع پر سو اونٹ کی قربانی کی اسے کلو اسے کھاؤ اسے وَتَصَدَّقُوا اس کا صدقہ کرو اور جمع کر کے رکھو وَتَّقِرُو جمع کر کے رکھو تو ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر اس تعلق سے دیکھیں کہ یہ جو کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹلی کرتے ہیں مان لو مثال کے طور پر پانچ گائیں زباہ ہو رہی ہے پانچ بیل زباہ ہو رہی ہے پانچ بیل کتنے لوگوں کا شہر ہو گیا تھرٹی فائف اب تھرٹی فائم ہے نا سب آئیں گے نا تو ان کو جو ملے گا سب دے دیں گے لو ایک ایک بکٹ دیکھے جاؤ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کونسی گائیں میں آپ کا شہر تھا اور آپ کو کس میں سے مل رہا ہے تو وہ ایک سنن چھوٹ رہی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ گائیں یہ ساتھ لوگوں کی طرف سے ہیں تو یہ ساتھ کو اس میں سے ہی دیا جائے گا وہ گائیں وہ ساتھ کی طرف سے تھی بیل وہ ساتھ کی طرف سے تھی انہیں اس میں سے ہی دیا جائے گا ہونا تو یہ چاہیے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ مکس اپ ہوتا ہے اس میں آن ٹپ اپ ڈیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہوتا ہیں یہ مینج کرنے کے وہ بلے ہاں یہ اپنا آدمی ہے اس کو ایک ایک اکسٹر بکٹ دے دو ہوتا کیا ہے وہ کس میں سے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں تو دوسرے کے شہر میں سے دے رہے ہیں اور اس میں بھلے ہی دنیا میں دے دیئے لیکن آخرت میں اپنی نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا ان کو اور گوش بھی گیا اور نیکیاں بھی گئی تو بیٹر ہے ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے یہ امانت ہے اس میں بلکل سنبھال کر کے ہنڈل ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھ کا سسٹم ہے جو ہونا چاہیے یہ ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھتے ہیں اگلا مسئلہ صحابہ بیان کرتے ہیں صحیب بخاری کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے قربانی کے جانور کو موٹا بنایا کرتے تھے موٹا بنایا کرتے تھے مدینہ میں یہ کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی جو تھے جانوروں کو موٹا بنایا کرتے تھے تو یہ سنت ہے کہ جانور اگر کچھ دن پہلے لیا جائے اسے تھوڑا چڑھا کر کے اسے تھوڑا موٹا بنانی کوشش کی جائے تو یہ سنت ہے تاکہ اس سے دو فوائد ہیں نمبر ون کو جانور کو موٹا کیا جائے یہ ایک اچھی چیز ہے اور نمبر دو اس کے نا قربانی جو جائے گی وہ بھی بڑی قربانی جائے گی ہاں کسی کے لئے مجبوری ہو کسی کے پاس چانس اور اپورچنیٹی نہیں ہے آج کل بامبے شہر میں کتنی سوسائٹیز میں اللہ آوڈ نہیں ہوتا ہے کتنے لوگوں کے پاس گھر چھوٹے ہوتے ہیں بلے ہم لوگ رہیں گے کہاں بھکرے ہو کہاں رکھیں گے تو وہ سیم ڈی وی لے کر قربانی کر لے تو کوئی مجبوری ہے ان کے لئے لیکن جو عمل کر سکتے ہوں تو یہ سنت یہی ہے کہ جانور کو لے کر اس کو تھوڑا موٹا کرنا چلی ہم شروع کرتے ہیں اب آٹھ جو جانور ہے جن کی قربانی ہو سکتی ہے عید الادھا کے اندر وہ کون ہے قرآن کی آیت ہے سورہ انام سورہ چھے آیت نمبر 143 اللہ تعالی نے کہا سمانیت ازواج من الدان سمانیت ازواج من الدان اسنین آٹھ جو آٹھ ازواج اس میں سے من الدان اسنین منڈی میں سے دو منڈی میں سے دو ومن الماز اسنین ماز کا مطلب معلوم ہے ماز میم آئین زے ماز اسنین بکرے میں سے دو دیکھیں مواد کو لوگ ماز بنا دیتے ہیں تو من الماز اسنین بکرے میں سے دو مطلب دو کون سے دو کون سے بکرہ بکری مینڈا مینڈی تو من الماز اسنین من الدان اسنین ومن الماز اسنین ومن الابلی اسنین اونٹ میں سے دو اور ومن البقر اسنین اور بقر اسنین گائیں میں سے دو گائیں اور بیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بتایا یہ قرآن کی آیت ہے جس میں آنٹ کیٹیگریز کا ذکر مل رہا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جب جانور خریدنے جائیں تو کیا کیا دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اربع تن لا یجزین فی الاداہی چار ہے جو جائز نہیں ہے لا یجزین فی الاداہی قربانی میں یہ چار جائز نہیں ہیں کون سے چار جائز نہیں ہے نمبر ون ال اوراؤل بیینو اوروہا ال اوراؤل بیینو اوروہا وہ کانہ جس کا کاناپن واضح ہو جو بکرا یا جو جانور ہے اس کا کاناپن واضح ہو کلیر ہو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا آئی چیک اپ آئی ڈاکٹر کو لے آگے کرنا پڑے گا یا برابر سے ہے کہ نہیں ہے آخر سے آخر ملا کے برابر ہے کہ نہیں ہے لیکن کاناپن واضح دکھ رہا ہے کہ کانا ہے تو ویسے جانور کو زبان نہیں کر سکتے دوسرا مریض جس کا مرز واضح ہو جس کا مرز واضح ہو مطلب جیسے سعودی آتے ہیں تو اس کا ہیلٹ چیک اپ کرتے ویسا نہیں یعنی واضح طور پر بیمار ہیں معلوم ہو ایسا نہیں کہ بخار لگ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے مطلب مریض اس کا مرز واضح ہو تو جائز نہیں ہے فرس کیا تھا کاناپن نمبر دو مریض نمبر تین یا لنگڑا جس کا لنگڑاپن واضح ہو اور چوتھا یا وہ جو اتنا دبلہ پتلا ہو کہ اس کے انہیں کچھ گوشی نہ ہو ایسا دبلہ پتلا ہو بالکل کہ جس کے انہیں کوئی گوشی نہیں ہے ایسا بھی جائز نہیں ہے یہ چار جائز نہیں ہے یہ حدیث ہمیں ابوداو تربیدی نصاری ابن ماجہ مسندہ احمد موتا ایمام مالک میں ملتی ہے حدیث صحیح درجے کی صحیح الجانبے میں اس کی تحقیق موجود ہے اب اس میں ایک سوال ہے کہ مان لو لیے تو تب ٹھیک تھا لیکن بعد میں کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے جانور کو کچھ پرابلم آ گیا مان لو لنگڑا ہو گیا راستے میں کچھ لگ گیا کچھ لگ گیا وہ پاؤں لنگڑا نہیں لگا اب قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کے اندر شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ وہ اپنی شرعہ الممتی جو فتوہی کی کتاب ہے اس میں وہ فتوہ دیتے ہیں اور جس میں انہوں نے زاد المستقنی کے آتھر کو بھی کوٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لیا تو پھائی صحیح تھا نمبر ون نمبر دو کہ جو شخص ہے وہ خود ذمہ دار نہیں ہے اس کی نگلیجنس یا کیلیسنس ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کی نمبر دو اور وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ایسا معاملہ ہے تو جب لیے تب ہی وہ امانت ہو گئی تھی اللہ اور جب وہ امانت ہو گئی تھی تو اب وہ جانور کو اگر کچھ پرابلم ان والنٹری ہمارے کچھ وجہ سے نہیں اگر آ گیا تو بھی وہ کہتے ہیں وہ ماف ہے وہ جانور کو زباہ کر سکتے ہیں لیکن کئی بچوں کو دیکھا آتا ہے وہ اپنے بکروں وغیرہ کو لڑاتے ہیں اور لڑانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سینگ کے تعلق سے کیا آتا ہے کان کے تعلق سے کیا آتا ہے جو مشہور قول بیان کیا آتا ہے کہ علی ردلہ نے سے جو قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سینگ توٹا ہوا بکرا یا کان کٹا ہوا بکرا جائز نہیں ہے لیکن یہ حدیث انردن ضعیف ہے اب فتوہ دیا ہے کہ بچنا بہتر ہے تو ڈاؤٹ کی ایریا ہے تو سینگ توٹا ہوا یا کان کٹا ہوا اس سے بچنا بہتر ہے تو یہ چھے چیزیں ہیں جو چیک کریں کونسی چھے چیز ہیں پہلی چار کونسی آنکھ کانا نہ ہو نمبر دو بیمار جس کا مرض واضح ہو ایسا نہ ہو نمبر تین لنگڑا نہ ہو نمبر چار اتنا دبلہ پتلا نہ ہو کہ اس کے نگوشی نہیں ہے اور نمبر پانچ اور چھے کہ سینگ توٹا ہوا یا کان کٹا ہوا عام طور پر اس سے ایوائیڈ کرنے کہا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال بہت اہم ہے بہت سارے لوگ کچھ خاص فرقوں نے یہ بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو خسی جو بکرے ہوتے ہیں خسی جو جانور ہوتے ہیں اسے زبان نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں بولے اس کے اندر کو وہ کیسٹریٹڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر ایک عیب آ گیا وہ کہتے ہیں یہ عیب کی وجہ سے زبان نہیں کر سکتے ہیں آئیے یہ سوال کا جواب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حدیث مل رہی ہے ابن ماجہ میں مسند احمد میں اور یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2531 حدیث صحیح سنت سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب وہ ارادہ کرتے قربانی کرنے کا اس طرح کا بشین وہ دو منڈیوں کو خریدتے عظیمین بھاری بھر کم سمینین موٹے تازے اقرانین دو سنگو والے عملہین بلیک این وائٹ کلر کے اور آتا ہے موجوین خسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خسی جانور کو خریدتے ہیں اور پھر آتا ہے فَزَبَحَا أَهْدُهُمَا عَنْ اُمَّتِهِ ان میں سے ایک کو قربانی کرتے ہیں اپنی امت کی طرف سے لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْتَوْخِید وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَابِ جنہوں نے توحید کی گواہی دی اور ان تک پیغام پہنچا یہ گواہی دی وَزَبَحَا أَنْ مَحَمَّدُ وَعَلِ مَحَمَّدُ اور دوسرا زباہ کرتے ہیں محمد اور آلِ محمد کی طرف سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سمجھ میں آیا ہے کہ خسی جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا زباہ کیا اور جیسے کہ جو لوگ گوش وغیر آپ کے معاملے جانتے ہیں کہ جو خسی بقرا ہوتا ہے اس کا گوش زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے کالٹی میں اور یہ عیب نہیں ہے ہی نہیں اور لوگوں کو اپنی عقل کو سرنڈر کر دینا چیز قرآن و حدیث کے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں کتنا ایک قربانی کرنی چاہیے ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عطا بن یسار تابعی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سال تو اب آیوب انساری ہم لوگوں نے ابو آیوب انساری صحابی رسول ہیں ہم نے ان سے پوچھا کیف کانت دہایا یہ قربانی علیہ اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی وہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں فقالا کان رجل یدہی بشاتی انہو وان اہلی بیتی وہ کہتے ہیں ایک آدمی ایک مینڈی کی قربانی کرتا تھا انہو خود کی طرف سے وان اہلی بیتی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک مینڈی ایک شیپ کی قربانی خود کی طرف سے اور ایک گھر والوں کی طرف سے کر لیا کرتا تھا آگے میں خاتے تھے اسی میں سے کھلاتے بھی تھے یہاں تک آکے لوگوں میں تباہی آگئی اور تب یہ معاملہ ہونے لگا جو تم دیکھ رہے ہو صحابی تابعی کو کہہ رہے ہیں مطلب بعد میں کیا ہونے لگا کہ لوگ ہر کسی کی طرف سے قربانی کرنے لگے لیکن وہ کہتے ہیں صحابہ کے زمان میں تو ایک ہی قربانی کرتے تھے خود کے اور گھر والوں کے طرف سے پتہ چلا کہ قربانی کافی ہے یا نہیں کافی ہے کافی ہے ہاں اگر مان لو کہ مان لو بی بی کے پاس خود کی سیونگز ہے وہ چاہتی میں بھی قربانی کروں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اور کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک کافی ضرور ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنفی فقہ میں وہ کہتے ہیں ایک قربانی ایک کی طرف سے ہی ہے اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کئی سارے علماء جیسے امام مالک امام آزائی امام لیس اور کئی سارے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے دلیل ملتی ہے جیسے مثال کے طور پر امام زیلی نے کہا وہ کہتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ اس مسئلے میں ہنفی فقہ سے ایک مسٹیک ہے اور صحیح بات کیا ہے ایک بکرہ سارے فیملی کی طرف سے بھی کافی ہو سکتا ہے جیسے کہ واضح حدیث میں آ رہا ہے ترمیدی ابن ماجہ اور تبرانی کے حدیث ہے کہ انہو وانہ اہلی بیتی ہی خود کے اور گھر والوں کے طرف سے قربانی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی دیکھئے تو کیا آتا ہے حادہ من محمد و آل محمد اے اللہ تقبل حادہ قبول کرلے سے محمد کی طرف سے اور محمد کے گھر والوں کے طرف سے یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ عائشہ کی طرف سے یہ حفظہ کی طرف سے یہ فلان کی طرف سے فلان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور گھر والوں کے طرف سے ایک ہی قربانی کرتے تھے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے اب اگلی بات اگر قربانی کرے اور جانور کے پیٹ میں سے جانور نکلے ماں پریگننٹ تھی اس کے اندر پیٹ میں سے نکلا تو کیا کریں وہ پیٹ میں جو مل رہا ہے وہ حلال ہے حرام ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے یہ اہم کوششن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننہر ناقتہ ونزبہ البقراتہ وشاتہ ننہر ناقتہ ہم لوگ قربانی ہیں ہم نے قربانی کی ناقتہ اوٹ کی ہم قربانی کرتے ہیں اوٹ کی اور ونزبہ البقراتہ وشاتہ نہر کرتے ہیں اوٹ کو اور زباہ کرتے ہیں گائیں اور بیل کو اور منڈی کو فنجدو فی بطنی حل جنین اور پیٹ میں بچہ ملتا ہے انا نلقیہی امنا کلوہو کیا اسے فیک دیں یا اسے ہم کھا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے جس میں ہمارے سوال کا جواب مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالا کلوہو انشیتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ اگر چاہتے ہو تو کیونکہ اس کے ماں کو جو پاک کیا گیا وہ اس کے بھی پاکیزگی کے لئے کافی ہے جو اس کی ماں کو پیوریفائی کیا گیا مطلب جو قربانی کی گئی وہ اس کے پاکیزگی کے بلکے لئے بھی کافی ہے تو مان لوگا بچہ زندہ ملے تو اسے زباہ کریں گے لیکن اگر مراواہ ملے تو جو ماں کو زباہ کی وہ بچے کے لئے بھی کافی ہے مطلب کہ وہ جائز اور حلال ہے اب کچھ لوگ گلتے ہیں نہیں نہیں اس کو تو زبا نہیں کیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہی بات معلوم تھی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائز ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقویٰ تو نہیں رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جائز ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پھر ناجائز ہے آگے ہم آتے ہیں اب جانور میں جو بکرا زبا کرنا ہے اس کی ایج کتنی ہونی چی عمرل ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزبہو اللہ مسنہ زبہ ہمت کرو سوائے مسنہ کے مسنہ کسے کہتے ہیں دو داتہ والا جانور کیا ہے یہ دو دات کا کنسپٹ کیا ہے دو دات کا کنسپٹ یہ ہے مسنہ جسے کہتے ہیں جو جانور کے شروع کے دات ہوتے ہیں دودھ کے دات ہوتے ہیں دودھ کے دات توٹنے کے بعد میں پرمنٹیت آتے ہیں جیسے کہ عام طور پر انسانوں میں بھی ہوتا ہے تو جو آگے کی جو دو دانت ہے وہ ٹوٹ گئے ہو اور اس کی جگہ پرمننٹیت آ گئے ہو نورمالی یہ ایک سال کے بعد ہوتا ہے بکرا جب ایک سال کا ہو گیا تو تب اس کے پرمننٹیت آئے آتے ہیں کچھ کچھ نسلوں میں کچھ نسلیں ایسی بھی ہوتی جو بکرا اتنا بڑا ہو گیا ہو بائک کے جتنا لیکن پھر بھی اس کے پرمننٹیت نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی بار اگر آپ مارکٹ میں جائیں جیسے دیونار وغیرہ میں آپ طور پر سرچ کریں تو آپ کو اگر کہیں بہت اچھا ڈیل مل رہا ہے بہت اچھا بکرا بہت کمپرائز میں مل رہا ہے اس کے دانت وہاں دیکھیں گے نا تو کئی بار ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے دانت پرمننٹیت نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سائز اچھی خاصی ہوگی ہوتی کیونکہ کچھ کچھ بریڈز جو کچھ کچھ نسلوں میں سولہ مہینے میں بھی دانت آتے ہیں یہاں تک کہ کچھ کچھ میں سنائے ہیں کہ دو سال تک بھی آتے ہیں لیکن باقی نوارملی جب دو دانت آنے کے لیے ایک سال کا ہو جاتا ہے تو دو دانت آ جاتے ہیں تو دو دانت نیسیسری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبہو اللہ مسینہ مت زباہ کرنا سوائے مسینہ کے اب اس کے اندر ایک آگے کا حصہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اگر تمہیں لئے مشکل ہو فتسبہو جزا تو تم لوگ زباہ کرو جزا کو جزا کیا ہے مسینہ دکھا ہم نے اب جزا کیا ہے جزا منددان مندی میں سے جزا کو زباہ کرو اگر مشکل ہو اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم مسینہ بکرے کو خریدو یا مسینہ دوسرے جانور کو خریدو تو کیا کرو جزا کو زباہ کرو منددان مندی میں سے جزا اس مندی کو کہتے ہیں جس کا ایک سال پورا نہ ہوا ہو یعنی اس کے پرمننٹیت جو دو آئے ہیں وہ نہیں آئے ہوئے ہو یعنی ابھی تک دود کے دانت ہو مطاف